بچوں کے سکول میں کبھی کبھی ویزٹ کرنا چاہیے اور آج میں آیا ہوں الائٹ سکول باغ کے کمپس میں اور یہ ہے باغ آزاد کشمیر میں اور اس میں میرے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس سکول کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا جو کہ مجھے بہت پیاری لگی یہاں کی منیجمنٹ یہاں کا سسٹم یہاں پہ بچوں پہ جو فوکس کیا جا رہا ہے تعلیم پہ وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور ان کا جو انفرا سٹریکچر تھا وہ بھی بہتر اس کے بعد یہ آپ کو الائٹ سکول باغ امپس کے ڈیٹیلز بھی اس میں نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک پروجیکٹ ہے پنجاب گروپ آف کالوجیز کا اور یہاں پہ ان کے پرنسپل صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما تھے جو کہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے بہرحال میں نے ان کی اجازت سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات والا جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پہ ان کے مختلف جو ہیں وہ سیکشن بنے ہوئے ہیں جس میں آپ کو ایکاؤنٹ اس کے بعد ایڈمن کا اس کے بعد سٹاف کا ایڈیا اور پرنسپل آفیس اور جو مین چیز ہے یہاں پہ آپ ان کے اساتھا کو بھی دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے اور خوش اخلاق لوگ ہیں یہ جو کہ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے جو کلاسیز تھی کلاسیز ورا وہاں پہ چل رہی تھی تو میں نے بچوں کو ڈیسٹرپ نہیں کیا تو وہ مجھے بہت پیاری لگیں اور وہاں کا بھی آپ کے ساتھ اوورویو میں شیئر کروں گا اور یہ ان کے آپ ایکاؤنٹس آفیس ورا بھی دیک رہے ہیں اس کے بعد جو کمپس ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پرنسپل آفیس ہے اور سٹاف روم بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ان کے جو ڈریس کورڈ ہے وہ انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ ایک بڑی تصویر ایک پینا فلکس بنا کے لگا ہے کہ یہ آپ کا ڈریس کورڈ ہے اس میں آپ نے بچوں کو یہاں پہ لانا ہے اور اس ڈریس میں بچے یہاں پہ آ سکتے ہیں ان کے پاس یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کا بڑا بہترین انتظام ہے جو کہ بچوں کے لیے ضر دوری ہے بریک ٹائم میں بچے یہاں پہ انجوائیمنٹ وارا کرتے ہیں یہاں کی کمپیٹر لیب مجھے بہت پیاری لگی جس میں کافی سارے انہوں نے کمپیٹر وارا یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا سٹاف جو ہے اس کو اچھے طریقے سے منج کر رہا ہے یہاں پہ کچھ فیموس کمپیٹر سائنٹیسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو لگایا گیا ہے اور یہ بھی بچوں کے لیے ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے اس چیز سے اور جو پارٹس ہوتے ہیں کمپیٹر کے وہ بھی یہاں پہ ان اور میں بھی خوش قسمتی سے بریک ٹائم میں بھی یہاں پہ پہنچا تو مجھے بھی تو بڑا اچھا لگا اور بچوں کو انجوائی کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوئی دو چیزیں جناب جو مجھے موسٹ فیورٹ لگیں اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کی جو لائبریری ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا ہے اور بچوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ باقی چیزیں بھی ہیں جو مطالعے کے لیے میسر ہیں اور کتابیں ان کو یہاں پہ دی جاتی ہیں تا کہ وہ لائبریری میں پڑھ سکیں اور دوسرا جو ان کی سائنس کی لیب ہے ماشاءاللہ سے بڑا بہترین انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں یہ بچوں کو بیسیک سے لے کے ایڈوانس تک سکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کا انتظام مجھے پرسنلی طور پہ بہت پسند آیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا یہاں پہ انہوں نے آڈیٹوریم بھی بنایا ہوا ہے جس میں یہ مختلف فنکشنز بھی کرتے ہیں اور اس میں اگر کلاسیز زیادہ کرنی ہوئی انہوں نے تو وہ یہاں پہ ایک بہترین نظام بنایا گیا ہے اور کچھ بچے یہاں پہ پرکٹیسز بھی کر رہے تھے اور اپنے محول میں مست تھے اسی طرح یہاں پہ گریڈز کے حوالے سے بھی کلاسیز ورہ بنائی گئی ہیں جو کہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 9 تک یہاں پہ کلاسیز ورہ دی جاتی ہیں اور بچوں کو یہاں پہ تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے اور ایک اچھی تعلیم یہاں سے بچوں کو مہیا کی جاتی ہے میرے اپنے بچے یہاں پہ اس سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میں اس سکول سے مطمئن ہوں سیٹیسفائیڈ ہوں اور ایک اوورویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بلا شک یہاں پہ بھیج سکتے ہیں اور ایکسپیرینسٹ ٹیچرز ورہ یہاں پہ ان کے پاس موجود ہیں بچوں کا فل محول چل محول جس میں بچے کھیلیں اور پڑھیں دونوں چیزیں ضروری ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بچی یہاں پہ کھیل رہی ہے اور یہاں پہ بچوں کو دیکھئے تو آج کے جو ڈیجیٹل طریقے کار ہیں ان طریقوں کو آزماتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں باقاعدہ الیڈیز ورہ اور الیڈیز ورہ لگا کے چھوڑے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے جس میں بچے کھیلتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں اور بچے اس چیز سے زیادہ سیکھتے ہیں یہ کچھ بچے مجھے یہاں پہ دیکھ کے آئے اور انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی سلام دعا کیا اور اس کے بعد بچوں کو بھی میں نے تھوڑی سی اڈوائز کی کہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں اور باقی کاموں پہ فوکس نہ کریں تو بہتر رہے گا آپ کے لئے یہاں پہ دیکھئے تو بچوں کے کھیلنے کا پورا انتظام موجود ہے جس پہ بچے بریک کے ٹائم کھیلتے ہیں تو یہ ہیں جناب یہاں ان کے پرنسپل جن کو کچھ بچے یہاں پہ ملنے کے لئے آئے تھے اور بچوں نے مختلف فلاورز ورہ اٹھائے ہوئے ہیں اور گٹ والسون کا جو کارڈ ہے وہ انہوں نے پرنسپل صاحب کے لئے بنا کے لائے ہے جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اپنے پرنسپل صاحب کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پہ کیا خوشی سے جا رہے ہیں اور پرنسپل صاحب کو یہاں پہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج یہاں تک ویڈیو اور ملیں گے آپ سے دوسری ویڈیو میں اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور خدا پامان